اللہ کے فضل کرم سے روک حکومت آتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتیں پہلے ہی گزری ہیں یا جو خواب حکومت ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ایک فیک قسم کا الیکشن تھا فیک قسم کی حکومت آئی کیونکہ ہم نے خود بھی ایسے لیے تھے الیکشن میں لیکن جن جن نے بھی حصہ لیا وہ سمجھتے ہیں کہ سیپن کی فندر باٹھتے ہو گئی وہوں نے اقتضایا ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن اس بنیاد پہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کچھ چیزیں ایسی سراحت کر گئی ہیں جس طرح دولت جس طرح دولت تھی ریل پہ جس طرح خرید و فروغت جبر زور یہ چیزیں ہم اگر نہ بھی کہے تو لوگوں کو ان چیزوں کا پڑھیں راج مولانا صاحب نے مفسر آپ کو سمجھا دیا جو باتیں میں سمجھتا ہوں اتنی دانشورانہ تقریر میں نے مولانا صاحب اسے سنی ہے اور کسی سے نہیں سنی کیونکہ ہر ایک اپنے اوبجیکٹیوز ہیں ہر ایک کی اپنی ترجیات ہیں تو مولانا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے یا جمعیت ملما ہے اسلام ایک ایسی پارٹی ہے جس جس کا سٹیک کچھ بھی نہیں ان کا سٹیک یہ ہی ہے یہ جو علیت کی پہلے حکومتیں رہی ہیں علیت نے حکومتیں بنائی ہیں علیت نے حکومتیں کی ہیں اس میں عوام کا تو کوئی عمل دخل نہیں رہا یہ پہلے کوئی شغلیات تھی عوام کے لیے اب یہ جو آئے ہیں انہوں نے تبائی کریں انہوں نے ایک سنسلس قسم کی نالسی اپنائی ہوئے جو عوام اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا جو آج کتاب تھا یہ میسیج کنوے ہو چکا ہے آپ میڈیا والے بھی یہ جگہ جگہ ہو جائیں کہ میرا خیال ہے اس لیول کی کسی کسی لیڈر نے آج تک کبھی اس قسم کی دانشورانہ سمجھانے والی باتیں اور جس طرح انہوں نے فارن ریلیشنز پہ اور جس طرح انٹرنل افیرز پہ اور جس طرح انہوں نے قومی سلامتی پالیسی پہ جوشنی ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کسی لیڈر کے بس کے بات ہی نہیں ہے یہ سے مولانا ہی چاہتا ہوں جتنی تیارات نچلی سطح تک جائیں گے اتنی لوگوں کو فائد اب ہم یہاں پر ایک کہان کار دی ہے اس کا کام ہے اسے کی باتل نے نفاصل کوئی ایسی پڑھ جائے تو اسے بیت پشاہ ہو جائے ہر چیز پشاہ ہو جائے ہیں تو ہماری اب کسی ڈیزل کے خلاف نہیں ہے کسی علاقے کے خلاف نہیں ہے کسی قومیت میں کی خلاف نہیں ہے کہ ہم ملک قوم ہو گئے ہم سب پاکستانی ہیں انسان ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو سہولت لوگوں کو دیکھیں بہت بڑی عبادی ہے ہم اپنے لیے بھی چاہتے ہیں ہم اوروں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اٹرانی من کی جائے ہیں اب انڈیا میں ایک انہوں نے اپنے آئین میں کرائٹریریا رکھا جب انڈیا ازاد ہوئی کہ اتنی عبادی ہو جائے گی ایڈیا جاؤگریسکل ایڈیا ہوگا یہ سارا کوئی تو وہ آٹومیٹک نہیں تو ہے وہ ان کا ایک پجاب تھا اب تین پجاب اس طرح سے کوئی ہرے جس میں نہیں ہے یہ لوگوں کی سہولت بھی کیا جاتے ہیں اور جیسے کہ یہ کہا گیا کہ اس کا تعلق ہماری سیاست سے کوئی نہیں کہ ہم ہم سارے ہزارے کے رہنے والے ہیں ہم ساروں کی مشکلات ہیں ہم ساروں کی پرابلمز ہیں اور نامائندوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس میں پیش پیش ہو اور کیونکہ وہ ایک فورم پہ ہے وہاں پہ وہ بہتر طریقے سے یہ معاملات اٹھا سکتے ہیں لیکن نظارے کا بچہ بچہ اس طریقہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صبح بنے ہم ملادی نہیں چاہتے کہ ہم ملادہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں کہ ہم کسی زید یا پوز کی وجہ سے کسی تعصب کی وجہ سے ہم ملادی چاہتے ہیں نہیں ہم انتظامی ارینمنٹ چاہتے ہیں اٹانومی چاہتے ہیں